بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیو ورز بلکم ٹو مائی چینل اس لو ٹیک امید کرتا ہوں آپ سب خیریت دے ہوں گے تو آج آپ کے لئے ایک اور انفرمیٹیو لے گایا ہوں اور آج کی ہماری ویڈیو ہوگی انسٹنٹ گیس کیزر ریپیرنگ کے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی تو چلیے ٹائم کو ویس کی ہوئے ہیں جلدی سے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب پر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تو جی یہ ہمارا گیزر ہے میں آپ کو چلا کے بتاؤں گا کہ اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے میں پانی کا نمکہ کھول کے آپ کو چیک کرا دیتا ہوں پانی کا پریشر اور گیس کا پریشر بلکل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھنا کہ ابھی گیزر کے گنیٹر جو لائٹر ہے یہ تو ورکنگ گنڈیشن میں ہے لیکن برنر پر فلم نہیں آنا برنر آگ نہیں پر کر رہا اب یہی اس میں مسئلہ ہے اور یہ ہم نے مسئلہ سالو کرنا ہے تو چلیے اب ہم گیزر کو اتار لیں تو اس کی پائپ ایٹنگ کو ریموو کر لیتے ہیں تو ہم نے اپنا گیزر اتار لیا ہے اس کی پائپ ایٹنگ ہم نے ریموو کر لے دیا تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے بیٹری باکس کی طرف اور اس کے جو دو بیٹریز ہیں ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں یہ دو بیٹریز ہیں 1.5 وولٹ کی بیٹریز ہیں جو کہ میں نے بیٹریز نیو لگائی تھی لیکن پھر بھی گیزر ورک نہیں کر رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ایشو ہوگا تو یہ اپنے ریموو کر لینا ہے چیک کیجئے کہ آپ کی جو بیٹریز ہیں وہ اچھی ہوں اچھی کوالٹی کی اپنی یوز کرنی ہے تاکہ دیر تک چل سکیں تو یہ جی وارٹر انلٹ رائٹ والا جو بلو پلر میں لکھا ہوا ہے اور یہ بیٹری باکس اس کو بھی میں نے چیک کی ہوئے اس پہ کوئی رسٹ نہیں ہے یہ بالکل صاف ہے کرنٹ پاس کر رہا ہے یہ تین پائپ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ رائٹ پہ ہے وارٹر انلٹ ہے جو میڈل میں ہے وارٹر آوٹلٹ اور یہ تھرڑ والا کیس انلٹ تو آپ نے یہ جو فلٹر ہے وارٹر انلٹ پہ یہ آپ نے ریموو کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک وائر لگی ہوگی وہ بھی آپ نے ریموو کر لینا ہے اس کے اندر آپ میگنٹ ہوگا اب آپ نے یہ میگنٹ باہر نکال لینا ہے تو جی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے گیزر کا وہ ہے یہ میگنٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نائن ایم ایم جو بلٹ ہوتی ہے اس ٹائپ کا ہے کوپر کا ہے لیکن اب یہ اپنی اصلی حالت کھو چکا ہے تو جی یہ وارٹر انلٹ کے پائپ کے اندر والی سائٹ پہ یہ میگنٹ سنسر لگا ہوگا تو آپ نے یہ اتار لینا ہے بڑے ہی اتیاط سے کوئی بھی وائر بریک نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی وائر بریک ہوگی تو آپ کا گیزر بعد میں کام نہیں کرے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وائر بریک ہوگی کون سی بریک ہوئی ہے تو اس کو آپ نے آرام سے اتار لینا ہے میگنٹ سنسر کو اتارنے کے بعد آپ نے اس کی جو پنز ہیں وہ بھی ہٹا لینی ہے پنز کو وائر سے ہٹا لیں ان دونوں کو آپ نے علاقہ دینا ہے تو جی یہ ہمارا میگنٹ سنسر ہے جو کہ وارٹر انلٹ پائپ پہ فٹ ہوا تھا یہ ہم نے اتار لیا ہے موسیقی تو اب ہم یہ وارٹر سنسر کو اتار لیں جو وارٹر آوٹڈٹ پائپ پہ لگ ہوگا ہے اس کے بھی ساتھ دو پیج لگے ہوں آپ نے پیج کھول لینے ہیں پیج کھولنے کے بعد دو پنز ہیں وہ بھی آپ نے پنز اتار دینی ہے کیونکہ ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے کیونکہ اس پر رسٹ آ جاتا ہے موسیقی 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 ٹائپ جو کپر پینا وہاں سے میگنٹ کو کیسے ریموو کرنا ہے سب سے پہر تو پین لگی ہوگی پین آپ اتاریں گے تو یہ میگنٹ باہر آ جائے گا اس کی اوپر پانی کی تیسی جم گئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ میگنیٹک پاور اس کی بہت فیک ہو جگی ہوگی اس کو اپنے کپڑے سے ساف کر لینا ہے اس کو ڈرائی کر لیں اچھی طرح سے اس کو ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے ایک سینڈ پیپر ریکمار جیسے کہتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے اور اس کی چاروں سائٹس کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے زیادہ ساف نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ میگنٹی آف ختم کر دیں اس کی سائٹس کو ساف کریں ٹاپ باٹم کو اور نٹ بھی آپ نے ساف کرنا اس کے اب یہ کپر پننا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اس کی حالت بلکل خراب ہو چکے اس کے اوپر پانی کی تیب بلکل جمع ہوئی ہے آپ نے اس کو سینڈ پیپر سے اچھی طرح ساف کرنا ہے اس کو اپنی اصلی حالت میں آپ نے لے کے آنا ہے اس کو اندر سے بھی اچھی طرح صفائی کریں گے کہ وہاں بھی پانی کی تیع جمع ہوگی جس کی وجہ سے مگنٹک پاوار ہے جو بہت ویک ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے سیگنل پاس نہیں ہوتا الیکٹرونک کٹ کو موسیقی 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 رست کی ورہ سے اسٹیم کی ورہ سے اس سے سگنل پاز نہیں ہوتا کیونکہ گیزر کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی بہت گرم ہے یا تھنڈا ہے کیونکہ اس کا بہت بڑا رول ہے انسٹنٹ گیزر میں اگر پانی بہت زیادہ گرم ہو جائے تو آٹومیٹکلی یہ گیزر کو آف کر دیتا ہے اگر پانی تھنڈا آ رہا ہے تو یہ الیکٹرونک کٹ کو سگنل دیتا ہے کہ آپ نے گیزر کو آن کر دینا ہے تو اس کو بھی آپ اس کی پینس بھی اچھی طرح ساف کر لیں کیونکہ انسٹنٹ گیزر میں یہی مفالد ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی سنسر آپ کا کام نہیں کر رہا تو آپ کا پورا گیزر بیکار وہ کام نہیں کرے گا وہ چلے گئی نہیں کچھ چیزیں چلیں گی تو کچھ نہیں چلیں گی جیسے آپ دے سکتے ہیں ایک نیٹر تو چل رہا تھا لیکن برنر میں گیس نہیں آ رہی تھی تو آپ نے اس کی اچھی طرح سفائی کر لیں گی کیونکہ ہم نے اس پہ پینس کو واپس فٹ کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو وارٹر انلٹ والا کاؤپر والا پائپ ہے اس کو سینڈ پیپر سے اچھی طرح سفائی کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے میگنٹ سینسر اس کے اوپر میگنٹ سینسر فٹ ہوتا ہے اس پائپ کے اندر بھی میگنٹ جو پین ہے کاؤپر والی وہ پڑی ہو دی ہے اگر یہ اچھی طرح ساف نہیں ہوگا اس کے اوپر پانی کی تیجمی ہوگی زنگ علود ہوگا تو سگنل پاز نہیں ہوگا اگر سگنل پاز نہیں ہوگا تو آپ کا برنر بھی نہیں چلے گا یہی وجہ ہے یہی فالٹ ہوتا ہے اگر ایک بھی سینسر کام نہیں کرتا تو الیکٹرونک کٹ کو سگنل نہیں جاتا جس کے وجہ سے گیزر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کبھی لائٹران ہوتا ہے کبھی گیزر میں آگ جلتی ہے اور ایک دم سے بڑھکے بند ہو جاتی ہے یہی فالٹ ہوتے ہیں انسٹنٹ گیزر میں تو ویورز ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی آپ نے گیس ہو لے نائٹ وال جو گیس والا وال ہے وہ بلی کٹ آپ نے نہیں چھیڑنی اور نہ ہی آپ نے الیکٹرونک کٹ کو آپ نے چھیڑنا ہے یہ جو ابھی ہمیں چیز کی صفائی کر رہا ہوں یہ ہے وارٹر آوٹلٹ والا کوپر والا پائپ ہے یہاں پہ سینسر وارٹر سینسر فٹ ہوتا ہے آپ نے اس کی بھی اچھی طرح صفائی کر لیں کیونکہ یہاں پہ بھی رسٹ آ جاتا ہے اور وارٹر سینسر کو کرنٹ یا سینسر اچھی طرح یہ پروائیڈ نہیں کرتا جس کی وجہ سے کٹ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یہ دیکھ لیں میں نے صفائی کی اور وہاں پہ کبھر کوپنی اصلی حالت میں لے گیا ہوں یہ وارٹر سینسر کی بھی انہیں آپ اس کو بھی اچھی طرح چیک کر لیں اگر اس میں زنگ آیا ہوئے تو آپ اس کو بھی پچکا سے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں اب آپ یہ وارٹر سینسر کو پنس کے ساتھ واپس اٹیج کر لیں دونوں بنز آپ نے اٹیج کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں کہ لیفٹ رائیڈس کا نہیں ہوتا یہ الیکرونک سرکٹ ہے جب ریڈ اینڈ بلیک ہو تو وہاں پہ پہ پوزیٹیو نیگیٹیو کا نشان دیا گیا ہوگا آپ نے پھر وہاں ہی لپل گانی ہے کیونکہ بیس پہ کوئی نہیں ہے تو آپ نے ایز ایٹ جیسے وارز اتاری تھی آپ ایسی لگا دیں نو ایشو پنس کو اب واپس لگا دیں اگر لوز ہیں تو آپ نے پلاس وغیرہ سے ٹائٹ کر کے فٹ کر دینے گے اب یہ واپس وارٹر سنسر کو اپنی جگہ پہ لگا دیں یاد رکھئے کہ اس کو لگانے سے پہلے آپ نے وہ جو جگہ ہے کوپر والی اس کو اچھے طریقے سے ریکمائے سے ساپ کرنا ہے دو پیچ ہو گئے آپ نے وہ واپس ٹائٹ کر دینے اب پین اٹیچ کرنے کے بعد اپنے میگنٹ کوپر پین نے وہاپس ٹالتے ہیں اس کے اوپر سے اپنے وائر بھی فٹ کر دینے اپنے وائر کو اچھی طریقے سے اپنے فٹ کرنا یہ نوکہ میگنٹی باہر آ جائے تو پھر یہ گام نہیں کرے گا میگنٹ کو فٹ کرنے کے بعد اپنے وارٹر انلٹ والے پائپ میں انٹر کر دینے پھر آپ نے وارٹر انلٹ کو فیلٹر کے ساتھ باندھ کر دینے تو جی سینسر کی رپیرنگ تو ہماری ہو جو کہ اب ہم نے بیٹریز جو ہیں وہ واپس بیٹری باکس میں واپس فٹ کر دینے پوزیٹیو نیگٹیو کا دھیان رکھئے گا اب یہ کر دینا ہے ہم نے باکس بند تو اب آپ نے اپنا گیزر واپس فٹ کر دینا ہے پائپ وغیرہ واپس آپ نے لگا دینا ہی اور آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گیزر ورکنگ کنڈیشن میں ہے اب اس کے برنر میں فلیم آ چکا ہے میں آپ کو واپس پان کر گیا ہم واپس آنکت ہوں یہ چیک کریں اب میں آپ کو پانی بھی چیک کروں گا کہ کر رہا ہے فل فلیج گیس پانی کا تو جی اب آپ یہ چیک کریں پانی کا ٹھمپریچر امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے اگر پسند آئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن ملتے رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ